اسلام علیکم ناظرین میں رام سعید عبرار احمد ہے اور آپ آج ایک اور نئے اپسیوڈ ڈائیوٹیز آر کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں جی ہاں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ڈائیوٹیز آر اس میں زیابتیز کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے لیکن زیابتیز کے بارے میں بات جو ہوگی وہ بڑی ہی مختلف انداز میں ہوگی اور جس کو ہم ریپٹ فائر کے طرح کر رہے ہوتے ہیں جی ہاں آج کے جو ہمارے میمان ہیں وہ یقیناً کسی تعرف کو مہتاج نہیں لاہور کے بہت ہی شور کلسٹنٹ فیزیشن نہ کہ فیزیشن بلکہ پروفیسر آف میڈیسن بھی رہ چکے ہیں ان کا نام ڈاکٹر شاہد محمود ہے وہ آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر شاہد بہت شکریہ شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے ناظرین کے لئے سر وقت نکالا ہے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ یہاں پہ ہیں thank you so much sir you welcome جیسے کہ ناظری آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر شاہد کے ساتھ آج کے پروگرام میں آپ لائیو ہو سکتے ہیں آج کا پروگرام جہاں ہمارا لائیو آرہا ہے وہاں ان باکس کا کارم ہے وہاں پہ اپنے سوالات ریکارڈ کر سکتے ہیں وہاں پہ ہم ڈاکٹر شاہد سے جوابات کا ریپلائی آپ کو دے دیں گے ڈاکٹر شاہد اپنے پروگرام کی طرف جا رہا ہے جب بہت alarming situation ہے آپ کے پاس تو صرف کئی ہزاروں کے تعداد میں مریض ایسے ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں الحمدلللہ ٹریٹ ہو رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں سر کیا وجہ آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن شکریہ بہت بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے دیکھئے ایک بات بڑی جنرل ہے کہ اگر خدا نہ خاصہ گھر میں کوئی چوری ہو اور چور کی آواز آجائے کھٹکا ہو جائے تو وہ جوڑ پکڑا جاتا ہے زیابتیز کے بارے میں جو جنرل یہ ہے یہ خاموش قاتل ہے یہ آپ آپ کو معلوم نہیں ہوتا تو جو مین پرابلم زیابتیز کی ہے اس سے پہلی بات یہ ہے کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہوتی لیکن جنرل یہ ہے جو کہ میں بعد میں ہو سکتا ہے آپ کو ایکسپلین بھی کروں کہ اگر آپ میں کوئی شخ پڑتا ہے یا فیملی میں ہیں تو اس کے لیے بہت امپورٹن ہے کہ آپ ریگولر اپنے چیک پر رکھیں یہ جو خاموش قاتل ہوتے ہیں اس کے اندر جو ایک انگلینڈ کا ڈیٹا آیا تھا کچھ عرصہ پہلے تو اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ انفرمیشن دی گئی تھی کہ پچاس ویصد لوگ جب ان کو پتا چلتا ہے کہ ان کو ڈائیبیٹیز ہے تو ان میں پچاس ویصد کے اندر آلریڈی کمپلیکیشن یا تو گردوں کی بیماری شروع ہو چکی ہوتی ہیں یا کئی پیشنٹ اس وقت جیسے لاہور میں ہیں یا اینی ویرن دی ورڈ تو آپ جائیں تو آپ کو ہارٹ کی مسئلہ ہوتا ہے تو ڈاکٹر صاحب آپ کو آپ کو شوگر تو نہیں ہے تو پیشنٹ جائیں گے نہیں مجھے شوگر تو نہیں ہے اور اس دن پہلا دن ہوتا ہے جب آپ کو میسیو ہارٹ ریکیٹ ہوتا ہے ہارٹ ٹیک ہے یا خدا نہ خواستہ فالش کے ٹیک ہوتا ہے تو اس دن آپ کو بتا چلتا ہے کہ آپ کو بیسیکلی ضائفتی میرا کہنے کا مقصر جہاں پہ میسیج جو پبلک کے لیے ہے اور وہ ڈاکٹر کے لیے ہے کہ خصوصی اگر آپ کی فیملی کے اندر ڈائیبیٹیز ہیں آپ کی ایج فورٹی فائیو ہے آپ کی جوب اس کائنڈ آف سٹنگ ڈیزیز آپ سالہ دن بیٹھے رہتے ہیں اور آپ بتدریچ اوور دی یرز آپ ویٹ گین کرتے جا رہے ہیں اور خاص طور پر جو چربی ہے وہ آپ کے پیٹ کے لیے جمع ہوتی جا رہے ہیں تو دیر آ لٹھ آف چانسیز کہ آپ کو یا تو آپ پری ڈائیبیٹیز ہیں اس کی تین سٹیجز ایک نورم ایک ڈائیبیٹیز اور ایک ہوتی ہے پری ڈائیبیٹیز آپ کے جو دروس کیا ہونے والی یہ کھٹکٹا ہی ہے کہ میں آج ہوں تو اس کر کے اور پری ڈائیبیٹیز کی بھی اپنی اکونسیاں وہ پوپلکیشن تقریبا وہی ہیں جو کہ اوورٹ یا فلیٹ ڈائیبیٹیز کی ہوتی ہیں تو میرا حال ایٹ is very important کہ پاکستان کے اندر ایشنز میں ویسے بھی ایک تو لو انکم کنٹریز ہیں اور ایک فرط کمانے والا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے پانچ سے سات آٹھ لوگ بچارے جو بندہ کفیل ہوتا ہے تو یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ لوگ اپنی صحت کا سب سے پہلے خیال رکھیں جس میں کہا جاتا ہے کہ احتیار بہتر ہے بلکہ علاج سے بلکہ ٹھیک بلکہ ٹھیک تو اس کے لئے تو جو شرعہ جو آپ نے پوچھے کہ وہ بڑھتی جا رہی ہے اس کی کہیں وجہوہات ہیں جو کہ لیمیٹڈ ٹائم پیریڈ میں کہنا تو مشکل ہے ایک تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ویڈ گین آپ گریجولی اوور دی پیریڈ آپ کا وزن بڑھتا جاتا ہے اور آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہے آپ کو بیسیکلی آپ کا ٹیلر بتاتا ہے کہ چودی صاحب یہ تین سال پہلے کا ناب میں تو بہت فرق ہے تو آپ کو کپڑے بھے ہیں اور اس پر مرد اور تو میں آپ کو دس سال سے زیادہ شادی ہوگا آپ کو جہائز کے کپڑے پوچھے ہیں بہت سیکھ顆 بہت سیکھے تو وہ نہیں ہوتا ہوتے ہیں دوسرا مجھے کہ اگر آپ کو 35 سال کی شادی کے بعد جہاز کے کپڑے وہی پینکے وہی رہے ہیں تو چانسی جائیں کہ آپ کو ڈائبیٹیز نہیں ہے سر ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں بڑا انٹرسٹین ہمارا رپڈ فاری کا سیشن ہے ہمارا سر پہلا کوششن ہے کیونکہ بہت سارے آرڈینس ہمیں دیکھ رہے ہیں سر لاہور یا کرچی کونسا شہر پسند ہے آپ کو مجھے سارا پاکستان پسند ہے ماشاءاللہ ہمارے پاکستان پسند ہے اور پاکستان پسند ہے اور پاکستان پسند ہے پاکستان پسند ہے خاص طور پہ ہم نے دسکس کیا کہ پاکستان میں دیابیٹیز کی چراب بڑھے ہی ہے ہمارے ایک ایج گروہ پہی جنگ ایج گروہ اس کے اندر بڑا تیزی سے جائسے جو 30-40 years گر سے صبح نکلا اس کو پتا نہیں تا دیابیٹیز اس نے ایسی چلتی پرتے ایک جنہ سے کرائے فاسنگ زیادہ آگے کسی نے کہا فوراں ایج بھی من سے کرا لو وہ کرائے گیارہ آگے گھر سے نکلا تھا بہتر دیابیتیز کے گھر میں گزے گا زیابیتیز کے ساتھ صرف یہ ہمارے لوگوں میں یہ کیوں ویڈنس نہیں ہے کہ پہلے سے اس کو تشریف کرنی ہے اور یہ ینگ میں کیوں آ رہے ہیں سر اچھانک دیکھیں یہ جو پرابلم ہے نا اس کی سب سے امپورنٹ چیز یہ ہے کہ اگر ینگ میں ڈائیبیٹیز ہے تو وہ میں بھی ینگ ہوں تو ایسے اگر ینگ میں ڈائیبیٹیز ہے تو اب ایک جو چیز ہے وہ ہے ڈیوریشن آف ڈائیبیٹیز اگر آپ کو تیس سال کی عمر میں ڈائیبیٹیز ہوئی ہے اور اب آپ ففٹی پہ آگئے ہیں لیکن اگر آپ نے اس کو کنٹرول رکھا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اگر آپ کی ڈیوریشن آف ڈائیبیٹیز میں بہت زیادہ تائم لگ گیا اور وہ آٹ آف پرنٹر جائسے آپ نے کہایا کہ ڈیوریشن آف ڈائیبیٹیز ہے اور پھر تشریف ہونے کے بعد بھی وہ سات آٹ دہ سات سو پر رہتی ہے جنرلی ایشو بیونسی تو وہ کمپلیکیشن کی طرف جا رہے ہیں جس کے اندر ہارٹ اور کرنی جو کہ آپ برکل آپ میں ہوت سارے ڈسکس کر رہے ہیں تو میرا حال ہے کہ اس کی جو وان آف ڈیوریشن آف ڈیوریشن آف ڈائیبیٹیز ہے کم بہت تیزی ساختی ہے اور اس کی وان آف ڈیوریشن ہے جب سے یہ کمپیوٹرز ہے بچہ جو ان سے ہیں وہ موبائل ڈیوریشن موائل پر کھل رہے ہیں حالانکہ ان کو جانا چاہیے پر براول اور اس کے ساتھ جن سب سے زیادہ جو فاک فوڈ ہیں اور سٹنگ ڈیوریشن کھیلتے پر نئے ہیں ان کی اینڈی آٹ پٹ نہیں ہے تو بچوں کے اندر ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز بھی ایک بہت بڑا کنسان ہے اس وقت اینرڈی کنزمپشن نہیں ہے صرف ٹیک کر رہے ہیں اس کی کنزمپشن ہونی رہی اثر خاص طور پر زیابتی کی شرعہ جو پاکستان میں جو ابھی کیا بہت تیزی سے جو ایک آئیڈی ایف کی شرعہ ہوتی ہے اس کے حالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت تیزی سے بڑھی یہ تمام ریزن اسپیک بڑھا رہے ہیں جو آسر ہمارے پر نائنٹین ملین کی جو پاپولیشن کو اچانک سے جو زیابتی سر آگئی تھی ملٹیپل فیکٹرز ہیں لیکن اس وقت جو آئیڈی ایف کی 2019 کی فگر ہے وہ 19.3 ہے اور ورڈ کے جتنے کنٹریز ہیں اس کے اندر بدکسمتی سے پاکستان کا نمبر چوتھا ہے فورت نمبر کے اوپر ہے پاکستان پوری دنیا میں اس وقت 19.3 اس سے بھی زیادہ جو کنسرنگ بات ہے جو کہ بہت امپورٹن ہے اور جو کہ بہت بڑا میسیج دیتی ہے کہ آئیڈی ایف کی ایک پردکشن اگر جس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو سیف کرنے چلتے ہیں ہاں آپ اپنی لائف سٹائل کو اور اپنی سیحت کا خیال نیتے تو اگر اس طرح ہی چلتی رہی گاڑی تو 2045 کے اندر پاکستان will come on to the third place اوہ امیرگا میں اتنے ڈیابیٹکس نہیں ہوں گے جتنے اگر 2045 میں آپ کو پاکستان میں ہوں گے جتنے پورت پاکستان میں ہوں گے پاکستان 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 اور اس وقت جو شرح جو اس وقت 19.3 ہے جو پریڈکٹڈ ویلیو ہے وہ 37.1 ملین ہو جائے گی تو اس کے لئے میرا حال ہے ایک تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ پروگرام رن کر رہے ہیں جو کہ لوگوں کی اویرنیس کے لئے ہے اس کی کیا وجہات ہیں جو میں نے پہلی کہا ہے ایٹ لیس واک مور سٹے سلم جیسے آپ ہیں نہیں نہیں سر بہت بہت شکریہ سر بہت شکریہ سر آپ نے بڑی ڈیپ میں پاکستان کی وہ شرح کو آج آپ نے بتایا جو ہم یقین چوتھے نمبر پر آنا بڑا علامنگ ہے اب ڈاٹ صاحب آگے آپ نے تھوڑا تھا ہمیں یہ بھی بتانا ہم کیسے اس سے بچیں ٹھیک ہے آسر زیابتیز کی تشخیص کے لئے بہت سارے لوگ بولتے ہیں یہ کرا لو یہ کرا لو یہ کرا لو اس سے پتہ جل گئی کہ ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے سر آپ کے لحاظ سے وہ کونسا ایک ٹیسٹ ہے جو زیابتیز تشخیص کے لئے جو سب سے ایزی ٹیسٹ ہے کیونکہ آج پر زندگی لوگوں کی بہت زیادہ بیزی بھی ہے اور سٹریس والی بھی ہے تو جنرلی ایک ٹیسٹ ہے جو کہ پچھلے ٹویل ویکس کی آپ کو ایوریج بتاتی ہے جو ایوریج بتاتی ہے تو پچھلے تین ماہ کی ایوریج بتاتی ہے آپ کے بلڈ شگر کے لیولز جو کہ 5.7 سے نیچے ہونی چاہیے ٹک ہے ٹک ہے لیکن اگر آپ کی 5.7 سے لے کے 6.5 کے اندر فال کر رہی ہے تو پھر آپ پری ڈائیبیٹک ہیں اگر آپ اپنے آپ کو بیہیب نہیں کرتے آپ اپنی رائف سٹائل کو چینج نہیں کرتے ڈائیٹ کو نہیں دیکھتے تو اس میں چانسی یہی ہیں زیادہ تر کہ پھر آپ 6.5 یا اس سے اوپر چلے جائیں تو پھر آپ ڈائیبیٹک ڈیکلیر ہوتی ہیں دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کے باس تائم نہیں ہوتا تو وہ اپنی فاسٹنگ شگر جنسی ہے وہ چیک کر لیں فاسٹنگ جنرلی لیس تن 100 میلی گرام ہونی چاہیے اب فاسٹنگ کتنے دیر کے بعد ہونی چاہیے آٹھ گھنٹے اگر آپ آٹھ گھنٹے کے بعد فاسٹنگ چلیتے تو اگر آپ آٹھ گھنٹے سے کچھ نہ کھائیں تو آپ کی فاسٹنگ شگر جنسی ہے وہ ڈیکلیر ہوتی ہے جو کہ جنرلی لیس تن 100 میلی گرام سر اکثر یہ ہم سنتے ہیں احتیاط علاج سے بہتر ہے ہم کونسی احتیاط کریں جس سے ہم ایک تو جو ضیابتیز کی شرح بڑی تیزی سے ہماری وجہ سے بڑی ہے ہماری کوتائیوں کی وجہ سے بڑی ہے وہ اتنی تیزی سے نہ بڑے دوسرا یہ کہ ضیابتیز کے حوالے سے جو ہمارے ڈاکٹر بھی اس پر سننا ہے وہ کونسی دمائیں ہیں جو ضیابتیز کے مریض لانگ ٹم میں لیں اور ان کو نقصان نہ ہو اور دوسرا ایک ایفیکٹ مل جائے کہ ان کی آرگنز کو بھی سیفٹی پروفائل مل جائے بہت ضرورتس قویسچن ہے آپ کا اور یہ جب سے میں پاکستان میں پریکٹس کر رہا ہوں یہ بہت کومنلی دیکھا گیا ہے کہ لوگ آج ایک پرسکپشن لیتے ہیں اور وہ سالہ سال اس کو استعمال کرتے ہیں بغیر ڈاکٹرز کے یائے بغیر اس کو فال اپ کی جنرلی پبلک کے لئے میں لیکن ہوں گا کہ جو ڈائیبیٹیز کا علاج ہے اگر آپ کی خاتونی خانہ گھر میں کچن کے اندر کوئی ہنڈیا پکاتی ہیں تو وہ اس کو ہنڈیا کو چولے پر رکھیں کہ ادھر ادھر چار ہنڈے کے لئے چلین جاتے ہیں وہ ریگل اس کو چیک کرتی رہتا ہے ملکل ملکل اس تو ڈائیبیٹیز is exactly the same great example آپ سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ اس کے دو پارس ہیں دائیبیٹیز کی تریکم待 متiskaہ ہیں وہ سپس میں کچھiken جان heh اور اس کے بعد دوسرا پہیا ہے وہ اس کے دوسرے دو پہیا ہے جو پیشنٹ کا پہیا ہے اس کے اندر سب سے ا siglo وہ آپ کے ویٹھ کو منٹر کرے آپ کے دائیٹ دو پہ آنٹر کرے اور اگر اس کو کسی نے کہہ دیا کہ جب آپ کو ڈائیبیٹیز ہے تو اس کو ڈیفنیٹلی کلوزلی اس کو منیٹر کرے جہاں پہ ڈاکٹرز کا تعلق ہے اس کے لیے جو دوائیں پرسکرائب کی جاتی ہیں اس سے پہلے سب سے امپورٹن ہے لائف سٹائل مینجمنٹ جس کے اندر کے آپ ریکل ریکس سائز کریں وہ آپ کریں پیشنٹ کو بتائیں دوائیوں کے لحاظت سے جو اس وقت بے انتہا دوائیں دنیا میں آ چکی ہیں لیکن جنرلی سپیکنگ لوگ ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کے لوگ بھاری ہوتے ہیں مٹاپہ ہوتا ہے آپ کو ایسی دوائیوں کو ایوائیڈ کرنا چاہیے کہ جو کو ان کی شور تو کنٹرول کریں یا نہ کریں لیکن اگر کریں بھی تو ان کو فردر اور موٹا کرتی جائیں تو اس کر کے اب جو دنیا کے اندر دوائییں مٹاپے کے لیے اور ساٹھ ڈائیبیٹیز کے لیے آئی ہیں اس کے اندر وہ میڈیسین ہیں جو ڈائیبیٹیز کو کنٹرول کرتی ہیں ساتھ آپ کے ویڈ کو یا تو نیوٹرل رکھتی ہیں اور یا اس کو اور کم کرتی ہیں جس کے اندر آپ اپنے ڈاکٹر سے ڈسکرس کر سکتے ہیں گروپ آف ڈرگز ہیں جس کے اندر ڈی پی پی فور میڈیسینز آتی ہیں ایس جی ایٹی ٹو میڈیسینز آتی ہیں آپ کی جی ایس بی بان ایگنسٹ آتی ہیں یہ جو گروپ آف ڈرگز ہیں یہ دعائیوں اپنی شغر کو کنٹرول کرتی ہیں اور ساتھ پہ ساتھ آپ کے وزن کو بھی کم کرتی ہیں اس کے ساتھ جو جیسے میں نے پہلے کہا ہے جب آپ میڈیسینز لے رہے ہوتے ہیں تو خدارہ اپنی جو گردے ہارٹ آپ کے باقی جو پروفائل ہیں ان کو ساتھ ساتھ چیک کرتے ہیں خصوصی جو کیڈنیز کے لیے ہیں اگر پیشنٹ کے لیے ہیں تو آپ کی ڈائیبیٹیز کی جو سٹیٹیجیز ہیں اس کو میڈیسینز کے لیے مطابق ایڈجسٹ کریں گے جو دعائیوں کا استعمال تمام علیج کے لیے پیغام جو نہ صرف ایفیکٹیو ہوں بلکہ لانگ چرم ان کو سیفٹی پروفائل دے رہے ہیں اور ویٹ نہ بڑھائیں ویٹ نہ بڑھائیں سر ضیابتیز ہونی کی خاص وجوہات پاکستان میں کیا لگتا ہے کیونکہ ہماری ہمیں یہ ہے کہ ہم جہاں کھا رہے ہیں وہ ہی بس کھا کے وہی رکھ دیتے ہیں پانی بھی ہم موالت ہیں مسجد اگر نماز کے لیے جا رہے ہیں کچھ سمان لینے جا رہے ہیں بائک پہ چلے گا اور آفس کیونکہ ہماری کورپیٹ کی تمام لوگ بھی صبح سن رہے ہیں صبح نو سے رات آٹھ ساتھ سر ایک جگہ بیٹھے ہیں سر آج جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں وہ چاہتے ہیں سر ہم جیابتیز میں بچے ہیں جا کے کیا وہ خاص وجوہات ہیں اور ان سے کیسے بچے ہیں سر پہلی تو جو وجوہات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ وہ یہی ہے کہ خاصی طور کے پر اگر آپ کی فیملی کے اندر رنگ کرتی ہے ڈائی بیٹیز تو پلیز آپ چاہے موٹے ہوں یا موٹاپا ہو یا نا آپ اپنا ریکولر چیک سے فیملی ہسٹری امپورٹنٹ جو جو جنیٹک ہسٹری اور فیملی ہسٹری ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بعد آتا ہے آپ کا لائفٹیل جو آپ اگر آپ کے کوپرٹ آفیس کے اندر لفت ہے تیسے فلور کے اوپر یا چوتھے فلور کے اوپر لفت جاتی ہے اور اگر آپ کو کوئی ہارٹ کا مسئلہ نہیں ہوئی تو کوشش یہ کریں کہ آپ سٹیر سے آپ سٹیر سے اسمال کریں اور مسجد اگر آپ کی ایک فرلان کے اوپر ہے تو کوشش کریں کہ آپ بجائے بائیک یا گاڑی جانے سے آپ ووک کریں اور جتنے قدام آپ چلیں مسجد جانے کے لئے اتنے ہی آپ کو سواب بھی ہے تو ایک تو یہ بہت ہے دوسرا ہے آپ کا ڈائت اس سلسلے میں میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ جو ٹیلیویشن کے اوپر ایڈورٹیسمنٹس آتی ہیں ان کو خدارہ میرے حال ہے ٹی وی کے جو لوگ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ جیسے اب کوڈ ڈرنکس کی میں نام نہیں لیتا کسی کا لیکن کوڈ ڈرنکس کے اشتہارات آتے ہیں بچے بہت پسند کرتے ہیں میرے پاس پیچھے ایک پیشنٹ آیا تھا اس کو ایچ بی ون سی وہ آس بارہ اور پتہ یہ چلا کہ وہ جو صاحب ہیں وہ ڈھائی لیٹر کی بوتل ایک دن میں استعمال کرتے ہیں کول ڈرنکس کی ان کی اس وقت جو ایچ بی ون سی ہے وہ 5.2 ہے اور ویڈاوٹ اینی میڈیسن صرف یہ دعائیں یہ ڈرنکس اور لائف سٹائل کو چینج کرنے سے تو ہیس پرفیکٹلی فائن ایک میسے تو یہاں بھی یہ ہے کہ پلیز مریضوں کو پیشنٹ کو یہ دیں بس مجھے ڈائیویٹس اور ڈپریشن میں چلے گئے اور کوئی چھوڑ دیا اور رونا پیٹنا شروع کر دیا ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ بیماری کا شاید ریویرسیبل نہ لیکن یہ کیوریبل ہے ایسی یہ پیوییٹسیبل ہے پیوییٹسین کی جا سکتی ہے اور یہ مینیجیبل ہے اور ہیپی لائف گزار سکتے ہیں اس کے ساتھ ایپسلوٹی سر وہ ایک ایک ایگزامپل وسیم اکرم کی بلکل اس دائبت ایک اور اور اپنی کیاڈگری میں ہی چاک کر رہے ہیں بلکل یہ ایک بڑی امپورٹنٹ مثال ہے تو میرا حال ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کے ایک توڈ ڈائپیٹسی کے ویسے ڈیپریشن لینی چاہیے اور اس کو یہ مینجیبلا ہے اس میں کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے آل رائٹ سر گریٹ ہو گیا آسر زیابتی اس میں نقصان اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ دل خراب ہو رہا ہے یا فار ایزمپل کامپلیکیشن میں ڈیفرنٹ آسکتی ہیں سر یہ کیا واقعی اتنی خطرناک چیز ہے کہ بہت ساری چیزیں خراب کر سکتی ہیں دیکھیں ایک بڑی امپورٹنٹ سٹیٹسٹری کے ڈیٹا میں آپ کو دیتا ہوں کہ اس وقت جو دنیا کے اندر ڈائپیٹیز ہے وہ زیادہ تر غریب انڈرڈیویلٹ اور لو اکنومکل پرنٹریز کے اندر ہے تو آپ کے پاس تو آلیڈی ایک فیننیشل آپ کے پاس فیننسی دیتا نہیں ہوتے کہ آپ داکٹر کی فیز بھی پے کریں دعائیں بھی کھیں اور آپ نے بلڈ ٹیسٹ پہ کریں اس کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو شروع سے ہی مینج کریں لیکن جو آپ کا پسچین ہے اس کی امپورٹنس بہت امپورٹنٹ ہے اس میں یہ ہے جس کو جنرلی کہتے ہیں میکرو ویسکل اور میکرو ویسکل پرابیم زیادہ تر جو لوگ 1 in 2 ڈیابیٹک جو جن کی ڈیتھ ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر ہارٹ کی وجہ سے ہوتی ہے دل کی آرزے کی وجہ سے دل کی آرزے کی وجہ سے ہوتی ہے جانگ کفالے جو ہوتے ہیں لیکن جو مزریبل لائف گزتی ہے پھر اس کے بعد وہ ہے کڈنی کی انولمنٹ خدا نہ خواستہ آپ کی تانگ کٹنی پڑ جاتی ہے تو اس کے لئے یہ ساری چیزیں جنسی ہیں اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو پرپرلی اس کو کیت کریں اور کنٹرول میں رہتے ہیں سر زیاپتیس میں اچھا کنٹرول کیسے مل سکتا ہے کہ فار ایزمپل ہم کہیں کہ صرف دوائیں کھاتے رہیں یا دوائیوں کے ساتھ ایک ہلی لائف سٹائل بڑی ضروری ہے کہ فار ایزمپل ہمیں جوگنگ بھی کرنی ہے ووک بھی کرنی ہے ایک اچھا کنٹرول کیونکہ ہمارے دیابیٹک جو پیشنٹ ہیں اور جو نون ڈیابیٹک وہ بھی بہت سارے ہیں تو دیابیٹک کے ساتھ سر اچھا کنٹرول کیسے دیکھئے جو میں جنرلی اپنے ملیزوں کو جو خاص آپ living in a muslim پنٹری تو میں ان کو بڑا بنیادی طور کے اوپر ایک کسٹن کرتا ہوں کہ آپ نماز پڑتے ہیں تو وہ کتے ہیں جی نماز پڑتے ہیں تو میں کہتا ہوں وزو کے بغیر نماز ہو جاتی ہے تو کتے ہیں نہیں سر وزو کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی تو this is absolutely equal to lifestyle جتنی important lifestyle جتنا وزو important ہے نماز کے لیے اتنی ہی lifestyle important ہے ڈائیبیٹی کی کنٹرول کے لیے خدارہ اپنی زندگی کے لیے اپنی فیملی کی زندگی کے لیے پھر فائنینسز کے لیے بہت important ہے the cheapest medicine for ڈائیبیٹی blood pressure cholesterol is lifestyle ووو اس کے بعد جونسی ہے پھر آپ medicine رکھیں اور اس کے اندر بھی ایک بہت ضروری بات ہے یہ جو control ڈائیبیٹی ہے یہ ڈیفرین لوگوں کے اندر ڈیفرین سٹیجیز کے اوپر ہے جیسے اگر آپ گوڑے ہیں اور آپ کی HPA1 C 7.5 بھی ہے اور آپ کو کردنی کارد یا سٹیجیز اس کے اندر آپ تھوڑی سی لیبریٹی لے سکتے ہیں لیکن پورے treatment ڈائیبیٹی کے اندر جو امپورٹن ہے وہ ہے لوگ شگر میں چلے جانا اوکی ہائپو گلائسیمی ہائپو گلائسیمی تو آپ اپنے ڈاکٹر ساہب سے ضرور ڈسکس کریں کہ یہ جو میڈیسن میں لینے اس کے اندر کیا احتیاط ہے جنرل جو لوگ انسلین کے پر ہوتے ہیں وہ کہتا ہوں آپ رات کو سونے سے پہلے اپنی شگر چیک کریں کیونکہ آپ کو ایک انڈیکیشن ہو جاتی ہے اور اگر آپ پسین آنا شروع ہو جائے آپ بھوک لگنی ہو جائے اور آپ لگے کہ ڈاؤن ہائیپوگلائسیمیہ اکسر لوگوں کو یہ نہیں بتائے کیا ہی بہت ساتھ نہ ہو سکتا ہے اگر ایک چیز ہوتی ہے کہ ڈیڈ اگر آپ رات کو 3 سوئے اور صبح خودانہ خواستہ آپ کو بتائے چلا تو میرا حال ہے کہ جو امیجیٹ concern of ڈائیبیٹیز کی ٹریٹمنٹ کا ہے وہ ہائیپوگلائسیمیہ جو لانگ ٹرم آٹ 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 لیکن لگر سب سے زیادہ خطرناک خطرناک اگر آپ انسلین کے اوپر ہیں لیکن اس میں یہ مطلب نہیں کہ آپ انسلین سے ڈھر جائیں اگر آپ کو انسلین کی ضرورت ہے جیسے بجلی آتی ہے یا سوئی ایسا آتی ہے آپ اس کو طریقے سے مینجمی بلکل اسی سیمیلر انسلین کی رہے ہیں لوگوں کو بہت فکر رہتا ہے یا concern رہتا ہے fear of ڈیڈال یہ ٹوٹلی جہل تو میں نہیں کہوں گا انپڑڈ لوگوں کی طرح بات ہے آپ ڈاکٹر سے ڈسکس کریں کوئی ایشو نہیں اس کے اندر آپ اس کو اپنے جو موالج اس کے ہدایت مطابق کریں سر ضیابتی اچھی کنٹرول اکثر مریض کہتے ہیں لیکن طبیعت نساز ہے دل گھبرا رہا ہے سر یہ مریض جو شکایت ہوتی اکثر موالج سمجھ نہیں پاتے اس حوالے سے سر یہ آج کل بڑا ریپورٹ ہو رہا ہے اس طرح کے مریضوں بہت لوگ ایسے ہیں جن کی ڈائیبیٹیز بہت اچھی کنٹرول ہوتی ہے لیکن ان کی اوورال قوالیٹی آف لائف ان کی فیلنگ بہت ڈسٹربل ہوتی ہیں کیونکہ ان کا فوکس ساری عمر بنیادی طور پر ڈائیبیٹیز پہ ہی رہا ہوتا ہے باقی ان کو کوئی مولیج نے دیکھا تو وہ ٹھیک ہے لیکن وہ خود کر ان کے جات وکیڈنیز کے اوپر افیکٹ ساری ہوتی ہیں یا ان کو ہارٹ کا آردھہ ہو رہتا ہے اور کئی کمپلیکیشن آتا ہے اگر آپ کی صرف چوگر کنٹرول ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی ٹوٹل بڈی جونسی ہے وہ صحیح کنڈیشن میں تو اس کے لئے میں تو یہ ہی ایسی سیچویشن ہے جس کے اندر آپ ابھی بھی انہیلتی فیل کرتے ہیں تو اس کو ایلیبریٹ کروائیں شوگر کے علاوہ بھی اپنے کرنیز چیک کروائیں بڑی پیشور چیک کروائیں باقی چیزوں کو دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے آپ کی تقبیت نہ ساتھ ہو سر ایک ہمارے اکثر کہا جاتا ہے کہ شوگر پانچ دن میں ختم بڑا کونسپٹ جگہ جگہ چوکنگ ہوئی بھی اور پیریفرل ایریاز میں بڑا ہے سر یہ بات سچ ہے یا غلط اور ایک صحیح معالج کو دکھانے کی کتنی ایمی تصور دیکھ یہ جو بات ہے یہ آتا ہے کمیونیٹی چیلنجز کے اندر اگر آپ اپنے ملک میں بات کر رہا ہوں پاکستان میں بات کر رہا ہوں یہ بہت انفرچنیٹ ہے ایک فگر تو مجھے نہیں پتا لیکن ٹیلیویشن کے اوپر بھی اور وال چوکنگ کے اوپر لئے میں آپ صحیح بتا رہا ہوں اور لوگوں کو بہت بیس کو بنایا جاتا ہے ان کو کئی ایسی میڈیسن دی جاتی ہیں یا ایسی ٹوٹکے جس کو بتایا جاتے ہیں جو کہ نہ صرف ان کی شور کو خراب کرتے ہیں بلکہ ان کی پوری باڈی خصوصی طور پر ان کے گردوں کے اوپر اتنے ایفیکٹس آتے ہیں کہ وہ پھر اس کے بعد پشتہ آتے ہیں بہت لوگوں میں کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ دعائیں آپ لیں اور پانچ دن میں آپ شکر ختم ہو جائے گی یہ بالکل غلط بات ہے اگر آپ پری ڈائیبیٹک ہیں اور اگر اینیشیل سٹیج آف ڈائیبیٹیز ہے اور آپ بھاری ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ اپنی وطن کو دیکھیں آپ اپنی گوگل کے اوپر اپنی ہائٹ ڈالیں اور آپ دیکھیں آپ کی ایڈیل ویٹ کتنے ہے آپ اس کے اندر آئیں اگر اس کے اندر آجاتے تو دردہ چانس شروع میں اگر آپ اپنی بچنا ہے بچیں بلکل اگر تاکہ ان کی زندگی اور ان کے خاندان بگڑنے سے اور اس سے بچیں میرا خیال ہے سات لاکھ کے قریب اس وقت پاکستان کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کو قویق بولتے ہیں جو کہ پریکٹس کر رہے ہیں اور ای تنگ یہ ہمارے سسٹم کے اندر فلوز ہیں اور میرا یہاں پر گورنمنٹ کو بھی ایک بہت ایمپورٹن میسج ہوگا کہ یہ جو ہیلتھ ریفارم ہیں اس کے اندر دیشوڈ فوکس ان پرن ڈاؤن ڈاون ڈیز کوئفری یہ لوگوں کی زندگیوں سے کھلنا ہے ای تنگ یہ انجسٹیفائی ہے اکی آلائی آلائی تو ہم نے ایک اچھے معلج کے پاس جانا ہے خاص طور پر یہ نہیں دیکھنا بلکہ ایک اچھے معلج کے پاس جانا ہے سر بہت بہت شکریہ کیونکہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ اختتام کی طرف ہے سر یہ اختتام میسج ہوتا ہے ہمارا ہوم ٹیک میسج کیونکہ بہت سائے لوگوں نے بیچ میں جوائن کیا ہمیں جو آپ کو سن رہے ہیں یقینا وہ چاہتے ہیں کہ شروع سے دوبارہ آپ تو نہیں بتا سکیں گے سر آپ کا ہوم ٹیک میسج جتنے بھی سننے والے ہمارے سامین ہیں جائے وہ اس میں ڈائبیٹک ہیں نون ڈائبیٹک ہیں ہیلتھ کے لئے سر کیا ہوگا دیکھیں بات تو بڑی لمبی بن جاتی ہے لیکن اس کو بریف مختصر طریقے سے بریک کر سواری کائنات اللہ تعالی مجھے دوسرا ہے A1C کوشش کریں کہ آپ A1C جو بغیر لو شگر جائے 7 یا اس کے نزدیک اس سے نیچے رہے 7 پرسنٹ سے نیچے B جو جو بلوڈ پیشور جنرلی جو گائیڈ لائنس بلوڈ پیشور آپ 130 over 90 کی رینج میں رہے اور اس کو ہم نے کوئیٹ اور دوسرا C جو میں نے پہلے کہ وہ کمیونٹی کا ہے آپ کمیونٹی میں بہت لوگ اس طرح جو آپ بہت غلط رستے پہ آپ ایک پروفیشنل سی رائے لیں اور اس کے مطابق چلیں اور D جو سا ہے وہ بنیادی طور کے اوپر ہے ڈپریشن نہ کریں آپ ٹی بی خراب ہوتا ہے آپ جا کے سب سے پہلے مکینک سے بات کرتے ہیں آپ کی بیماری ہے ایک تو ڈپریشن نہ لیں ڈی کے لیے اور اس کو ڈسکس کریں اپنے پروفیشنل موالج کے ساتھ اور D جو ڈرگ پلیز بڑے احتیار سے دوائیں اگر آپ اسمار کرتے ہیں اس کو ریگلور مانیٹر کروائیں ای ایک 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 30 منٹس 5 دیز وی اور ای 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 ساتھ ساتھ اس کو چیک کرتے دیں ای 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 واو یعنی یہ اپنے پاؤں کے اتنا خیال رکھیں جتنا آپ ماشااللہ چہرے کا خیال رکھتے ہیں خودانا خواستہ اگر ڈیابیٹک فوٹ ہو جائے تو آپ اپنے فوری مالی سے رابطہ کریں ڈیابیٹک فوٹ اس ای 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 اگر خودانا خواستہ ڈیابیٹک فوٹ ہے تو آپ بہت چانسیز خودانا خواستہ آپ اپوٹیشن کروانا پڑیا کچھ ہو اور جتنے لوگوں کو فوٹ ڈیزیز ہوتی ہیں جب ڈیابیٹک فوٹ ہوتے ہیں ان کو اپنے کارڈیو ویسکولر چیزیں جنسیاں ہارٹ ضروری چک کروانا چاہیے ایک چیز میں بھول گیا ای کے ساتھ جس کے اندر میں نے کہا ایکسیس ای 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 اور آئیز آئیز سی ڈی ای 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 یعنی کہ پوری ضیابتیز کو آپ نے ان پانچ حرفوں کے اندر سمو دیا بہت بہت شکریہ آپ کے امپورٹن ٹائم کا آپ کے امپورٹن انپوٹس کا کیونکہ ناصرہ آپ نے پاکستان میں ضیابتیز کے بڑھنے کی شرعہ بتائی اور اس کے بچنے کے اتنے زبردست آپ اپنے اپنے پوری ایکسپیڈینس سے ریلیٹیڈ اب طریقے بتا دیں ناظرین یقیناً اگر آج سے ہم اس کو اپنی زندگی کے اوپر لاغو کرتے ہیں تو ہم خود بھی ضیابتیز سے بچ سکتے ہیں اور دوسروں کو ضیابتیز سے اپنی فیاملی میں بچا سکتے ہیں sir once again thank you so very much thank you to you thank you so much and you welcome and you welcome ناظرین جیسے کہ آپ نے Diabetes R کا session دیکھا اس میں ڈاوٹ صاحب صاحب کا کوئی بھی سوال ہے وہ آپ آج کے session میں اپنا سوال ریکار کرا سکتے ہیں محمد صاحب کی رائے لگ کر اس کو ریپلائی کر دیں گے مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملقات ہوئی اسلام علیکم and اللہ حافظ